اور فواد چودی کے جسمانی ریمانٹ پر سینئر سیول جج راول پینڈی غلام اکبر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سینئر سیول جج غلام اکبر نے فواد چودی کو جوڈیشل پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا عدالت نے انٹی کرپشن کے جانب سے فواد چودی کے ساتھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدام مسترد کر دی عدالت نے فواد چودی کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے انٹی کرپشن نے فواد چودی پر 29 نومبر کو مقدمہ درج کیا تھا اس متعلق آپ کو بتا رہی ہیں کہ سیول جج راولپنڈی نے فواد چودی کے جسمانی ریمانٹ پر محفوظ چودہ فیصلہ سنا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودی کے جسمانی ریمانٹ پر سینئر سیول جج راولپنڈی غلام اکبر نے محفوظ چودہ فیصلہ سنایا ہے اور سینئر سیول جج غلام اکبر نے فواد چودی کو جوڈیشل پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے انٹی کرپشن کی جانب سے فواد چودی کے ساتھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی ہے اس متعلق بات کر لیں گے اپنے نمائندے انوار عباسی سے انوار کہیے گا سماعت کا حوال دیجئے گا سابق حفار کی وزیر فواد چودی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا فواد چودی کے جسمانی ریمانٹ پر سینئر سیول جج غلام اکبر نے جو محفوظ فیصلہ تھا سماعت ہوئی اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا سینئر سیول جج غلام اکبر نے فواد چودی کو جیڈیشل پر جیل بیجنے کا حکم جاری کر دیا عدالت نے انٹی کرپشن کی جانب سے فواد چودی کے ساتھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کو مسترد کر دیا فواد چودی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت سینئر سیول جج غلام اکبر نے کی عدالت نے فواد چودی کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بیجی انٹی کرپشن نے فواد چودی پر 29 نومبر کو مقدمہ درج کیا گیا تھا آج سینیت سیول جاج غلام اکبر کی دالت میں بیش کیا گیا اور جس پر کیس کی سمات دوئی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا کچھ لمحے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا گیا اور انہیں جیڈیشل پر جیل بیش دیا گیا سات روزا جیس مانی ریمانٹ کی استعدادہ مسترد کر دی گئی بہت شکریہ نوارباسی